دوستو انٹرنیٹ پر ہر روز نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہتی ہے آج کل ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ معجود ہے اور ہر کوئی منفرد ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ضرور اپلوڈ کرتا ہے لیکن کبھی کبار کچھ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے ایسے مناظر بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں جو عام طور پر انسانوں کو دیکھنے میں نہیں ملتے جنہیں کہا جائے کہ وہ کافی ریل ہوتے ہیں تو غلط بالکل نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو انیکسپیکٹڈ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو اگر ریکارڈ نہ کیے جاتے تو اس پر کوئی یقین نہ کرتا پہلے بھی اس طرح کے بہت سے کلپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں لیکن آپ کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی کہ ایک نئی ویڈیو اسی ٹوپک پر بنائی جائے تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو سرفنگ کی بات کریں تو یہ کول سپورٹ سمجھا جاتا ہے اور ہر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے اسے سمندر کی لہروں میں تو کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن اب یہ چیز سمندر سے نکل کر آسمان کی ہواوں تک پہنچ چکی ہے ہائی ویوز میں جا کر اسے انجوائے کیا جاتا ہے اس شخص کو دیکھئے یہ آسمان کے ترمیان میں ہمیں سرفنگ کرتا دکھائے دیرا ہے کیا یہ جاتا ہے کہ ان کے جوتوں کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں اور ہوا میں اس طرح سے سٹنٹ کرتے ہیں سرفنگ کرتے ہیں جسے لوگ دیکھتے ہیں تو خوب دات دیتے ہیں یہ کمال کی سکل ہے آپ کیا کہیں گے ہمیں ضرور بتائی گا اب دیکھئے تھائیلنگ میں یہ بچی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس کی ماں موبائل کے کیمرے سے ویڈیو بنا رہی ہے اچانک دیکھئے کہ بچی کے پاس سے سامپ جو ہے وہ گزرتا ہے اور اس پر حملہ بھی کرتا ہے لیکن بچی کے قسمت بہت اچھی تھی آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بار بار بچ جاتی ہے یہ مناظر بھی کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں اب فائر وکس کی بات کرتے ہیں فائر وکس بہت ہی امیزنگ ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو چار چاند لگا دیتے ہیں اسی بھی چیز کی سیلیبریشن ان کے بغیر ادھوری دکھائی دیتی ہے لیکن کبھی کبار یہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے چھوٹی سی غلطی جو ہے بہت بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے رشیا میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے کہ ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دی رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جب یہ فائر وکس سٹارٹ کیے گئے تو کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور پھر یہ فائر وکس ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو گئے جنہیں روکنا مشکل دکھائی دی رہا تھا پانچ سے چھے گھنٹوں کے بعد جا کر اس کو روکا گیا لیکن اس وقت یہ کافی چیزیں جلکرا کر چکا تھا چار سو سے پانچ سو فائر وائٹرز نے جا کر اسے روکا اور یہ مناظر انتہائی خوفناک تھے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کو نوٹیفکیشن پر مل سکے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو فروزن اگر لیکس کی بات کی جائے تو اس سے تو دیکھ کر ہر کوئی خوب رش کرتا ہے کیونکہ یہاں پر بیوٹی جو ہے ہمیں نیچر بیوٹی بہت نیکسٹ لیول پر دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیں کلیسٹر کلیر تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ برف کی لہر کافی تھک بھی ہوتی ہے اس پر کبھی بھی کریک آ سکتا ہے رشیا میں بھی تین دوستو ہیں وہ ایک فروزن لیک کے اوپر موجود تھے فروزن لیک کا وہ ٹکرا الگ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ پانی کے ساتھ وہ بہتا جا رہا ہے یہ لوگ بلکل سٹل کھڑے ہیں بلکل بھی ہل جل نہیں کر رہے تاکہ ان کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے لیکن آپ دیکھیں اس دن ان کا دن تو بہت ہی خراب تھا وہ تو قسمت اچھی تھی کہ انہیں ریسکیو کر لیا کیا ورنہ یہ لوگ دوب ہی سکتے تھے آئیے اب بات کرتے ہیں سنگھ ہولز کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں سنا تو ہوگا زمین پر گہرا جو ہے ایک کھڑا پر جاتا ہے اسے لینڈ سلائڈنگ کی یہ قسم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دوستو بہت سے خطرنا قسم کے ہاتھ ساتھ بھی آتے رہتے ہیں جاپان کی سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ ریکارڈ کیا گیا کہ وہاں پر ٹرافک پولیس نے روڈ پر دیکھا کہ کچھ حل چل ہو رہی ہے اس نے وہاں پر سٹوپر لگا کر روڈ کو بند کر دیا اور ٹھیک پانچ منٹ بعد زمین پر اتنا بڑا گہرا ہم نے دیکھا جو کئی میٹر گہرا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جیپنیز حکومت نے گورنمنٹ نے اسے ساتھ دنوں کے اندر ریپیر کر دیا اور ٹرافک کے لیے اسے دوبارہ کھول دیا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے جیپے چوک پر بھی اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے تھے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں بریجز کے بارے میں دوستو بریجز تو دیکھے ہی ہوں گے یہ دریاؤں کے اوپر بنایا جاتے ہیں تاکہ ٹرافک جو ہے وہاں سے آ جا سکے لیکن یہ جو بریج ہے یہ ویزون بریج جو ہے یہ نیو یورک میں بنایا کیا انجینئر جب اسے بناتے ہیں کسی بھی بریج کو تو دیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ہو تاکہ ہیوی ٹرافک کا وزن وہ برتاش کر سکے دسمبر 2020 میں کچھ دوست اس کے اوپر جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بریج شیک کر رہا ہے انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی موسم خراب تھا تیز ہوا چل رہی تھی اور یہ بریج جھولے کی طرح ہل رہا تھا اور نوٹ کیا جائے تو یہاں پر جو سٹیل وائرز لگی ہیں ان کی آواز جو ہے وہ سنائی بھی دے رہی ہے جو کہ انسان کو کافی خوف زدہ بھی کر دیتی ہے آپ ذرا یہ آواز تو سنیے آئیے اب بات کرتے ہیں کنگ کوبرا کی دوستو سامب تو بہت خطناک ہوتا ہے اور کنگ کوبرا جو ہے یہ تو کافی زہری لاپی ہوتا ہے لیکن ان صاحب کو دیکھئے انہیں تو سامب سے ڈر ہی نہیں لگتا یہ تھنڈا پانی سامب کے اوپر ڈال رہے ہیں اسے نلال رہے ہیں اور سامب بھی خوب انجوائے کر رہا ہے یہ واقعہ انڈیا کو دیکھنے کو ملا اور یہ پہلا واقعہ نہیں وہاں پر بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں وہاں پر تو لوگ انڈیا میں ہی سامب کی برڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھئے کس طرح سے اس کی برڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آئیے اب برفانی علاقے کی بات کریں تو وہاں پر سکینگ جو ہے وہ ضرور کی جاتی ہے یہ کافی کول سپورٹ سمسز آتا ہے اور اسے دیکھنے کا بھی کافی مزا آتا ہے لیکن ان صاحب کو دیکھئے یہ سکینگ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک ریچ بھاگ رہا ہے انہیں تو معلوم بھی نہیں لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ان سے کافی دور فاصلے پر تھا جس وجہ سے یہ بچ گئے ورنہ وہ انہیں پکڑ لیتا تو ان کا بہت براہات ہوتا آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی بہت مہارت کا کام ہے دوستو ایکسپرٹ ڈرائیورز تو آپ نے بہت سے دیکھی ہوں گے اور شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگ وہ ڈرائیورنگ کے ایکسپیرینس رکھتے ہوں دوستو یہ وین کا ڈرائیور تو کافی ماہر دکھا دیتا ہے دیکھیں یہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وین کو لے جا رہا ہے اور یہاں پر کوئی بریج موجود نہیں ہے لکڑی کی لکڑیاں رکھی ہیں اور اس کے اوپر یہ کس طرح مہارت سے اسے لے جا رہا ہے اور ریورس میں لے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ایکسپیرینس ڈرائیور لگتا ہے پرناہ عام بندے کے بس کی بات تو یہ بلکل نہیں ہے ہلکی سی غلطی بھی اس کی گاڑی کو نیچے گرا سکتی ہے اور کافی نقصان ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اس کی جان بھی خطرے میں بڑھ سکتی ہے یہ بہت ہی کم آل کا کام تھا دوستو یہ طرح کی بہت سی کلپ سے میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں جنہیں جب انسان دیکھتا ہے تو خوب حیران ہوتا ہے امید ہے آج کی انفرومیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اگر آپ اس کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں سیکنڈ پارٹ لکھنا ہے تاکہ ہماری ٹیم کو پتا چل سکے کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں اور ہم مزید اس طرح کے کلپس انٹرنیٹ سے نکال کر آپ تک پہنچائیں جو کافی انٹرٹیننگ بھی ہوں انفرومیٹی بھی ہوں اور آپ کو انہیں دیکھ کر انجوائیمنٹ بھی ملے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور ساتھ ہی بیل آئیکون یعنی دھنٹی نمہ بچوں بٹن دکھائی دے رہا ہے اسے کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ییلو اللہ حافظ